شاید یہ میرے آخری اجلاس ہو کے میں اس کو پریزائٹ کر رہا ہوں میں آیاز صادق صاحب سے ٹویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور باقی جو لیگل پروسیجر ہیں وہ پورا کریں میں محترم عصد قیسل صاحب کو قراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں بڑی ہونریبل ایگزٹ کی وان سیونٹی فور ممبرز have recorded their words in favor of the resolution پلیز آپ لوگ تھوڑا حوصلے سے میں دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں تو شاید یہ میرے آخری اجلاس ہو کے میں اس کو پریزائٹ کر رہا ہوں آج مورخہ نو اپریل صبح دس تیز بجی اجلاس کو بھی سم لی سپریم کورٹ کے پیسے لیں بتاریخ سات مارچ دوہزار بائیس شروع ہوا جو ابھی تک جاری ہے ممبران اسمبلی نے عدم اعتماد کی تحریک پر سیر حاصل گفتگو کی اور عدم اعتماد کی تحریک کی زمن میں منتخب حکومت کی تبدیلی کیلئے بیرون ملک سے کی گئی سادش پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اجلاس کے دوران سپیکر قومی اسمبلی کو مجھے وفاقی کابینہ کی جانب سے انتہائی اہم خوبیہ دستویزات بمطاق قانون بجوائی گئی ہیں ان دستویزات کے مطالعے اور مرکوستی حکومتی ریکن کے موقع کو تکفیت ملتی ہے میں آئین کا پبند ہوں اپنے حلق کا جو میں نے اٹھایا ہوا ہے حلق کا اہم ترین مطالعہ بایا ہے کہ سپیکر کی کرسی پر بیٹھ کر میں پریاست پاکستان کی خودمختاری اور سالیمیت کا تحفظ کروں زمینی حقائق و واقعات کے پیش نظر چنانچی میں نے یہ پیسلہ کیا ہے کہ اس نئی دستویزات جو مجھے میرے پاس ہے میرے پاس یہ لیٹر پہنچ گیا ہے کیبیننٹ بیجائے میں اپوزیشن لیڈرسی بھی ریکویسٹ کروں گا میری ریکارڈ میں یہ پڑے رہے گا سیکرٹی ایٹ میں اگر وہ خود اس کو دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں اور میں سپریم کورٹ چیپ جسٹس کو بھی لیٹر میں بیجوں گا وہ بھی اس کا معاینہ کرے اور جو اس ملک کی قوانین ہیں اور جو ہماری خودمختاری اور خودداری کی جو ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کے خودداری کیلئے کڑے ہوں سب کو جو اینک کڑا ہونا پڑے گا میں اس لیے میں آج یہ پیسلہ کرتا ہوں اور میں یہ میں نے پیسلہ کیا ہے کہ میں سپیکر کے عوضے پہ مزید نہیں رہ سکتا اور میں اپنے عوضے سے استفادہ دیتا ہوں میں نے اپنی زندگی کا بہت لمبار سا اپنی لیڈر عمران خان کے ساتھ گزارا چبی سال چبی سال سے میں اس کے ساتھ رہا میں سٹوڈنٹ لائف سے جب میں سٹوڈنٹا اس وقت میں نے تحریک انصاف جوائن کی اور اس وقت جب میں شکت خانم کمپین چلی تھی میں اس وقت اٹھ کے ساتھ تھا میں چونکہ اس وقت ایک قومی پریضہ ہے اور سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے اس کو منعاً تسلیم کرتی ہوئی اس کی جو پروسیجر ہے اس کو آگے بڑھاتی ہوئی میں جو پینل آپ چیرمن ہیں آیہ صادق صاحب وہ باقی اجلاس وہ چلائے گا اور جو اس کی لیگل وہ اس کے مطابق کرے گا لیکن میں ایک بات بلکل اہم اس وقت یہ بات میں بلکل واضح کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہمارے لئے ملک ہے پاکستان ہے ہم نے اپنے ملک کا سوچنا ہے اپنے پاکستان کا سوچنا ہے اور یہاں اس وقت جو خان صاحب نے جو سٹینڈ لیا ہوا ہے وہ اس ملک کے خودداری اور اس ملک کی ضرورت ہے کہ ہم آپ ایک ازاد قوم کی حیثیت سے اپنے آپ کو کھڑا کر سکے ایک ازادی اور خوددار پاکستانی کی حیثیت سے ہم اپنی زندگی کریں میں آیا صادق صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور باقی جو لیگل پروسیجر ہے وہ پورا کریں میں محترم اسد قیصر صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جماعت کے ساتھ بھی اپنی واپستگی کو مدینر رکھتے ہوئے بڑی آنریبل ایگزٹ کی اور ان کا ہم سب کے ساتھ ایک بہت اچھا ریلیشنشپ رہا ورکنگ ریلیشنشپ رہی اونچ نیچ بھی رہی مگر انہوں نے بڑے دگنٹی سے یہ سارے پروسیڈنگز کنڈکٹ کرنے کی کوشش کی اور اپنی 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 موسیقی 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 عمران خان امرا شکر ہے عمران خان پاکستان جب باست وقت جزیلی تحتاثنی تطول شکریہ آنیا